اللہم سلیلہ محمد وعالی محمد باہر جو مومنین تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے کہ بارگاہ کے اندر تشریف لے آئیں مجلس اعزاء کا آغاز ہوا چاہتا ہے سب سے پہلے میں ملتمسوں جناب علامہ مہدلی مطاری صاحب سے کہ وہ تلافت قلام پاک فرمائیں گے اور مجلس اعزاء کا بقائدہ آغاز فرمائیں ان اللہ و ملائک تفصلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلوالہ وسلموا تسلیمہ بسم اللہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جواب ربن عبداللہ الانسوری عن فاطمة الزهراء یلی السلام بنت رسول اللہ قال سمیت فاتمة انها قال دخل علی بی رسول اللہ فی بازل ایام فقال سلام علیکی یا فاطمة فقلت علیک السلام قال اینی اجت فی بدن زوفا فقلت لو اذک باللہ اعبتاه من الزهر فقال یا فاطمة تویتنی بالکسار يمانی فقال یا فاطمة تویتنی بالکسار يمانی فاغتنی بی فاغتیتو بالکسار يمانی فاغتیتو بی وصرتو انزر اليه وعیزا وجوه يدلع لو کنه البدر فی لیلتی تمامی وکمالی فما كان دل ساعتا وعیزا بولدی الہسن علی السلام ادقبل وقال سلام علیکی یا امه فقلت علیک السلام یا قرت انی بسمرت فؤادی فقال یا امه انی اشم اندکی رائیتا تیبتا کانها رائحة جدی رسول اللہ فقلت نامی نجدک تحت الكسار فاقبل الحسن نهو الكسار وقال سلام علیکی یا جداه یا رسول اللہ اتأذنوا لي ان ادخل معك تحت الكسار فقال وعیزا سلام یا ولدی ویا ساحب هاوزی قد اذنت لک فدخل ماه تحت الكسار فما كانت اللہ ساعتا وعیزا بولدی الحسین علی السلام قد اقبل وقال سلام علیکی یا امه فقلت علیک السلام یا ولدی ویا قرت عین وزبرت فؤادی فقال لي یا امه انی اشهم اندک رائحة تیبتا کانها رائحة جدی رسول اللہ فقلت نامی نجدک واخوق تحت الكسار وفدن لہ حسین نهو الكسار وقال سلام علیکی یا جدا سلام علیکی یا من اختروا اللہ اتأذنوا لي یا نكون معکم تحت الكسار فقال وعیزا سلام یا ولدی ویا شخی امتی قد اذنت لک فدخل ماه موت تحت الكسار فقمل ان ذلك یا بلاسن لیمن ابي طالب وقال سلام علیکی یا بنت رسول اللہ فقلت وعیزا سلام یا عبا الهسن ویامین المؤمنین فقالی یا فاطمت اینی شمین ذکی رائحة تیبتا کانها رائحة اخی وامن امی رسول اللہ فقلت نام ها وما ولدین تحت الكسار فاقبل علیکی ناو الكسار وقال سلام علیکی یا رسول اللہ اتأذنوا لي یا نكون معکم تحت الكسار قال له وعیزا سلام یا خی وزی وحليفتی وصعب لبائی قد ازنتوا اللہ فتح لالی تحت الكسار ثم آتیتوا نبا الكسار وقلت السلام علیکی یا عبتاه یا رسول اللہ اتأذنوا لي یا نكون معکم تحت الكسار قال وعیزا سلام یا بنتی ویا بزعتي قد ازنت لکی فدخلت تحت الكسار ولم اجتما نجمی یا تحت الكسار اخزا بی رسول اللہ بطرق الكسار اما بیدرم نیل السما وقال اللہم اِنَّ هَوْلَيَا لُبَدْ وَخُوًا وَأَسْوَتِي وَهَامَّتِي لَهُمُهُمْ دَهَا لَحْمِي وَذَوْمُهُمْ دَامِي يُعْلِمُنِ مَا يُعْلِمُهُمْ وَيَازُنُونِ مَا يَازُنَهُمَنَ هَمَنَ هَرْبٌ لِمَنْ هَرَبُهُمْ وَسِلْمًا لِمَنْ سَلَمَهُمْ وَهُمْ لِمَنْ هَبَهُمْ مِنْ لِمَنْ نِبَانَ مِنْ حَعُوَمْ فَاجْعَلْ سَلْوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَغُفْرَانَكَ وَرِزْوَانَكَ عَلَيَّ وَالِيْهِمْ وَذِيبَنَهُمْ الرِّسَّ وَتَحْيِرْهُمْ تَتْهِيرًا اللہم اصْلَّ لَهُمْحَمَّدُ وَوْلِ مُحَمَّدُ فَقَالَ اللَّهُ عَزْوَانَ جَلَّ يَا مَلَعِكَ تِيبَ يَا سُكَّانَ السْمَوَاتِ إِنِّمَا خَلَقُوا السْمَوَاءَ مَبْنِيَّةً وَلَا زَمَدْهِيَّةً وَلَا قَمْرًا مُنِنَ وَلَا شَمْسًا مُزِيَّةً وَلَوْفَلَ كَيْ يَدُرْهُ وَلَا أُبَارًا يَجُرْهُ وَلَا فُلْكَ يَسِيرُ إِلَّا فِي مَهَبَّتِ هَا أُولَى الْخَمْسَةِ الَّذِي هُمْ تَهْتَ الْكِسَاءِ فَقَالَ الْعَمِينُ جِبْرَيْلُ يَوْرَبِّي وَمَنْ تَهْتَ الْكِسَاءِ فَقَالَ أَزْوَاجًا لَهُمْ أَهْلُ مَعْدٍ نَبُوَّةٍ فَقَالَ جِبْرَيْلُ يَوْرَبِّي يَتَازَنُ لِيَنَابِطِ الْأَرُّ لَيَكُونَ مَعَهُمْ سَوْدِسَا فَقَالَ اللَّهُ نَمْ قَدَ أَزِلْتُ لَكُ وَحُبَةَ الْعَمِينُ جِبْرَيْلُ وَقَالَ سَلَامُ أَلَيْنكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ العلي العلاء يُغْرِبَ السَّلَامُ يَخُسُكَ بِالتَّحْيَةِ وَالإِكْرَامُ وَيَقُولُ لَكْ بَعِذَّةِ وَجَلَالِيِ إِنِّي مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيَّةً وَلَا أَرْضًا مَذْهِيَّةً وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَوْ قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُزِيَّةً وَلَوْ فَلَكًا يَدُرُ وَلَا أَرْضًا يَجِرُ وَلَا فُلْكًا يَسِرُ إِلَّا لِأَجْلِكُ مُحَبَّتِكُمْ وَقَدْ أَذِنَ لِيَنَا أَدْخُلَ مَعَكُمْ فَحَلْ تَأْذَنُونِيَا رَسُولَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ السَّلَامِيَا أَمِنَ بَيْهِ اللَّهُ إِنَّ هُنَا أَمْغَتَ أَذِنْتُ لَكَ فَتُحَلَ جِبْرَيْنُ مَا نَوْتَهَةَ الْقِسَةِ فَقَالَ لِيَا مِنُّ اللَّهُ قَدْوَهَا إِلَيْكُمْ وَيَقُولَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذِهِبَانْكُمْ الرِّسَالَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَتْهِيرًا لَهُمْ صُلَّ لَهُمْ حَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ عَلِيْهُمْ عَلِيْهِ السَّلَامِ لِيَا بِيَا رَسُولَ اللَّهُ بِعْنِمَا لِجُلُوسِ نَحَازَةَ تَهْتَ الْكِسَةَ من الفضل عند الله فقال النبي والذي بأسني بالحق نبي واسطفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل محفلها للأوار وفيه جام من شيئتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر اللهم إلا إذا فرقوا فقال عَلِيْهِ السَّلَامِ لَوَى اللَّهِ وَزْنَوَا فَوْزَ شِيَاتُنَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فقال النبي الثاني يا علي والذي بأسن بالحق نبي واسطفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل محفلها للأرض وفيه جام من شيئتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وقرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله همه ولا تالب هاجة إلا وقذ الله هاجته فقال عَلِيْهِ السَّلَامِ زَوَى اللَّهِ بُزْنَا وَسْعِدْنَا وَكَزْعَلِكَ الشِيَاتُنَا فَازُوا وَسْعِدُوا فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ اِنُ اللَّهُ وَمَلَيْكَتَهُ سَلُونَا لَى النَّبِيِ هِي آئِي وَالَّذِينَ آمَنْ مُسْوَى اللَّهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہم محمد وعالی عوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی علیہ وسلات والآلہ حاضرین بزرگان محترم مجوانان عجیب وقت کام ہے پڑھنے والے بہت زیادہ اس وجہ سے میں صرف ایک مسئلہ آپ کے خدمت میں عرص کرتے زخمت امام کروں کیونکہ اگر آپ کے خدمت وضوع کے بارے میں عرص کی آج غصل کے بارے میں صرف ترقیہ غصل غصل کس طرح کیا جاتا ہے کیونکہ جس طرح اگر کسی کے غصل صحیح نہ ہو تو باقی عمال بھی بیکار ہیں جب تک روایت میں ہیں جب تک کوئی غصل صحیح نہ ہو جتنے عبادت کرتے ہیں پولیس سراث سے اتنے ہی اس کو وہاں پر عذاب میں مبتلا رہنا پڑے گا چنانچ یہ غصل کی طریقے ہیں ایک دو ترتبی ایک ارتماع سے ایک ترتبی ترتبی ہیں آپ کیونکہ اکثر لوگ ترتبی ہی کرتے ہیں اس کی مطالق کی پہلے آپ کی جو جتنے نجاست ہیں اس سے دور کریں جو نجاست جسم پہر ہے وہ اس کو دور کریں اس کے بعد آپ نیت کریں میں غصل جنابت کرتا ہوں قربتن اللہ اگر نماز کا وقت ہے تو واجب اگر نماز کی وقت نہیں ہے تو وہ قربتن اللہ پڑے میں غصل جنابت کرتا ہوں قربتن اللہ اسی پہ آپ وضو کے بغیر نماز بھی پڑھ سکتا ہے بھی بات غصل کی وضو کی ضرور نہیں ہے اس میں ترقے مختصر یہ ہے کہ پہلے آپ نے سر کے اوپر پانی ڈالنا ہے اس میں کوئی تعداد نہیں ہے جتنے دفعہ آپ ڈالیں ایک دفعہ ڈالیں دو تین لیکن وضو میں دو سے زیادہ نہیں ڈال سکتے اور غصل میں اب جتنے دفعہ آپ پانی ڈالیں یہ ضروری ہے کہ کوئی خالی جگہ نہ رہے اور پہلے سر دولیں پھر ترتیب اس کے بعد دائیں ہیں سا اوپر سے لیکن نیچے پاؤں تک اور انگوٹھی ہو تو وہ اس کو اتارے کوئی ایسے جگہ خالی نہ ہے جہاں پہ پانی نہ پہنچا ہو اور اس کے بعد بائیں طرف اسی طرح پہلے دائیں پھر بائیں طرف پورا جسن دولیں اور یہ غصلے ترتیبی ہے خدا و اندالم ہمیں اسی عمال کے عمل کرنے کی توفیہ اطاف اور محسن پر محمد و آل محمد بلانتار سلوات کافی تداد میں آپ موجود ہیں درود وہ واحد عبادت ہے جس میں حالک و چھریک ہے اپنی کلیجے کی پوری قوت لگا کے مل کے درود پڑھیں تاکہ باہر والوں کو پتہ چلے کہ مجلس شروع ہو چکی ہے مل کے باواز بلانت دروات پہ دے محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد راکر سید مظر نکوی صاحب ممبر پہ موجود ہیں قاد علامہ صاحب کا اعلان ہوا تھا کہ ٹھیک ساتھ و آج کے پچاس منٹ پہ وہ خطا فرمائیں گے اور ان کے فوراں بات آج سے انشاءاللہ کیونکہ شدول کچھ انتظامی امور کی وجہ سے کال خراب ہوا تھا اس کا ہم نے بندوبست کر لیا ہے آج ٹھیک آٹھ پچاس پہ زاکر علی بیت بحر المصائب سیدہ ویس لزار عزوی صاحب آف شہو پورا وہ خطا فرمائیں گے اور رضانہ انشاءاللہ آگے سے یہی ترتیب رہے گی اب میں بغیر کسی تحیر کے دعوت خطاب دوں گا بحر المصائب زاکر شریف آن جناب سید مظر حسین نکوی آف سیدی وہ ذکر محمد وآل محمد فرمائیں گے مل کے با آوازِ بلان نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت با آوازِ بلان سلوات پڑے محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد زاکر سید مظر حسین نکوی آف سیدی با امام حجد خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم 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 با امام حسینیت پاک اللہ و نصارِ مومنہ ازاداراں دی توفیقاتِ خیر چوئے اضافہ فرما میرے پاک اللہ اس نازق دورش ہر مجلس جلوس ازادار دی افاظت فرما میرے اللہ ساڑھے باہر میں آقا دا ظہور فرما میرے اللہ اس امام برگاہ دی تمام انتظامیاں اس تو زیادہ بھی اپنے مولا دمیشن آگے لے کر چلنے نحمت طاقت اتا فرما ہر پرشانی ہر دشمن اور ہر دشمن دے شرط و محفوظ فرما میرے پاک اللہ میرے مومن ازادار بے اولاد ہیں ذکر دواستہ اندھولیاں آباد فرما انہ سارے مومنہ ازاداراں حاضرین دیاں نیک آجتہ پوریاں فرما نعرہ تکبیر خالق اقبت نعب الاند ماشاءاللہ کافی زیادہ ملک نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیداری سارے ملک حیداری یک زبان ہو کے حیداری حسین نیاد حسین نیاد یزیدی یزیدی یزی تلانت دعا جہانہ دی سین دی دشمن تلانت ملک سلوات سارے ازادار اپنے اپنے عبادت دی قبولیت واسطے سلوات پڑھو اللہ دنیا دنیا میں اس بشر کا مقدر عجیب ہے پرانے ازادار لوگ کوشش کردیں کہ رب مل جائے راب نہ ملن واسطے لوگ چالی چالی دن قبرستان بہران دے جندے جاگ دے بہران دے پھر کچھ لوگ راب نہ ملن واسطے چالی چالی دن پانی بھی کھلو جان دے کہ راب مل جائے لیکن میں دست راب نہ ملن چاہتے تو کمیں مل سکتے آسان طریقہ دنیا میں اس بشر کا مقدر عجیب ہے دنیا میں اس بشر کا مقدر عجیب ہے سامنے بندے بیٹھے مجلس حسین علیہ السلام بولنا بڑی بڑی عبادت اس مالک نے زبان دیتی اگر قرآن ناتق دن سن زبان نہ بول فرز خیدہ کوئی تینا بکھے کرو کہ اپنا بندہ پہ پڑھ دا سرگٹ پی لی تکی کرنا سن کے بعد سن دا لیکن دنیا میں اس بشر کا مقدر عجیب ہے جس کو علی ولی کی غلامی نصیب ہے ملنا ہو اگر خدا کو تو گھر مرتضی کا پوچھ کیوں گھر خدا کا مرتضی کے گھر کے بلکل قریب ہے مل کے حیداری سارے بولو حیداری ایمیں بولو جی بار کھڑ نبی اندر آجان حیداری کرشید سر شام کہاں جاتا ہے میری خوش نصیبی ہے کہ پچھلے محرم پہ لئے کہ اس محرم تک میترے دفعہ کربلات ہو ہیں تو جس بادشاہ دشان چربائی رز کر رہے ہیں نجف دیوالی شیر خدا حیدر کرار کرشید سر شام کہاں جاتا ہے سورج دی گل کر رہے ہیں سورج دی پڑھے لکھے سبان بیٹھے ہو کہ جن سمجھا گئے دی ضرور بولے دا کرشید سر شام کہاں جاتا ہے مرزا دبیر آخدہ معلوم ہے دبیر کو جہاں جاتا ہے ارے مغرب کے جانب ہے روزہ علی یہ شمہ جلانے سلوات پڑھو اللہ ایک دفعہ سارے سبان اپنے اپنے مرہومین دی بخشش واسطے بھی سلوات پڑھو اللہ یعظار ماشاء اللہ لہ لولا قوة اللہ اللہ العلي العظیم عوض اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن رہیم صلوات اللہ 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 نبرا قل بنا بی بلا یت آل محمد صلوات نبرا اکلبانا بمصائب الحسین علیہ السلام صلوات صلوات و السلام علیہ السلام صلوات و السلام علیہ السلام علیہ السلام صلوات و سلام علیہ السلام سگرہ تے کافلتوں رہ گئیا ضرر روک ملا این بیڑے کو تیری منت کریں دی پھر ڈسان کو جزدار سامنے سکے کھڑ پتا نتے مار سگرہ تے این کافلتوں رہ گئیا ضرر روک ملا این بیڑے کو تیری منت کریں دی پھر ڈسان کو جزدار سامنے سکے بی بیہ دی میرا کوئی نہیں ریا بیچوں بس دے گھر دے تے اسے پور دی میں لگ دیا جیڑا مل کے میں کوں آج نے ٹریا ان دے سکے پیو دی دیا اما بعد بسم اللہ رحمہ الرحیم حبو علیہ نبادہ و ذکر علیہ نبادہ صلوات سبانہ مہترم دھڑی توجہ دکھاتا ہے ایک جملہ فضائل دا اور اس تو بعد ایک یا دو جملہ مصحب دے پھر بھائی اندہ وقت ہو جائے دا علامہ صاحب تشریف آیا مندے مقصد حاضری لگوانا علی علیہ السلام شیر خدا حیدر کرار دے محبت رکھنا ہے عبادت سنو دے بیٹھے ہو جی میں قرآن پڑھنا ہے عبادت میں علی علیہ السلام نہ ناچانی عبادت تیرے کا سمجھو کیا بس ہم بولنا نہیں بلکل مجلس جبہ کی کیونکہ مجلس حسین چھ بولنا عبادت ہے بار بار مند کرنا میں چنگا نہیں لگ دا علیمہ علیہ شیر خدا حیدر کرار تی محبت رکھنا ہے عبادت جی میں قرآن پڑھنا ہے عبادت جی میں نماز پڑھنا ہے عبادت جی میں حج کرنا ہے عبادت ایمیں علی دا ناچانی عبادت ہے بندہ بے شک نماز نہ پڑھے پائیں ٹیم دا پکا نمازی ہوئے ساری رات قرآن دی تلاوت کرے رٹے اللہ اللہ کے قرآن کو پڑھے اتنے پیسے خرچ کر کے حج کر رہوے اگر دلش علی اور علی دی اولاد دی محبت نہیں ہے دی کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہے مسجد نبوی عام جگہ نہیں مسجد نبوی سارے بولو تاکہ پتہ لگے سنو دے بیٹھے مسجد نبوی سلطان الانبیاء پاک نبی محمد مصطفی آمد مجتبا تھوڑھو تعرف کرانا جو میں تعرف کرانا چاہنا جناب سیدہ تہرہ آلمان فازلہ صدیقہ مرضیہ رازیہ پاک بی بی دے والد بزرگوار سلطان الانبیاء پاک نبی محمد مصطفی ممبر تے تشریف فرمائن صحابہ کرام دا مجمع امیو چپ مجمع بیٹھا جو میں تسی بیٹھے ہو ممبر تے بیٹھن سلطان الانبیاء خطاب فرمائن توجہ میرے پاسے ممبر دے ایک پاسے امام حسن مجتبا ممبر دے ایک پاسے مولا مظلوم کربلا ممبر دے ایک پاسے امام حسن مجتبا ممبر دے ایک پاسے مولا مظلوم کربلا صحابہ دے مجمع سلطان الانبیاء مسجد نبی بہہ کی ممبر تے خطاب کر رہن اور صحابہ دے مجمع قدہ حسن نو چمدن کدہ حسین نے چم دین کدہ حسن دے بوسے کدہ حسن نے چم رین کدہ حسن نے چم رین کدہ حسن نے اٹھان دین امن و شہزاد نے کیوں محبت کر رہے ہیں انہوں لوگوں دس رہے ہیں کہ میرے جان تو بعد تُسا سارے کام کرنے سنتِ رسول سمجھ کے اور اگر یاد رکھو میرے نماز سے محبت کرنے بھی سنتِ مصطفیٰ میرے آئینہ نماز سے محبت کرنے بھی سنتِ مصطفیٰ دہان اندس رہے ہیں کہ میرے جان تو بعد بھی انہ میرے نماز سے انہوں نے محبت رکھا ہے جو میں مصطفیٰ کر رہے ہوں او صحابہ دے مجمش مسجد نبیج میں جملہ فضائل دا مقادتہ مسجد نبیج ایک بندہ اٹھ کے بھرے مجمش وہ آخدہ ہے کہ یا رسول اللہ علی اور حسین اس کی فرق سندہ بیٹھے ہو علی اور حسین اس کی فرقے سلطان انبیاء نے فرمایا سلطان انبیاء نے فرمایا علی میرا پہلا نعب حسین میرا تیسرا نعب یا رسول اللہ ہور کیا فرقے سلطان انبیاء پاک نبی نے فرمایا علی باپ حسین اندہ پوتریں ایک اور مندہ اٹھ کے تھے یا رسول اللہ بس جملہ مقادتہ نتیجہ دیئے ہیں یا رسول اللہ علی اور حسین دے من نواز سے بندہ کی وجہ ہونا چاہید ہے علیہ اور حسین منن واسے بندہ کی وجہ ہونا چاہید ہے کی وجہ ہونا چاہید ہے اس سے ممبر تبہ کے پاک نبی محمد مصطفیٰ صحابہ اکرام دے مخاطب ہو کے فرما سڑو میرے علین منن واسے مومن ہونا ضروری ہے اور میرے حسین منن واسے انسان ہونا سارے ملکے حسین یاد نعرے بچا کر رکھنے تو سلامہ ساواز تو زاکر ساواز ہے کیونکہ علی مولدہ ناچانل ختم قرآن تو سواب ملدہ ہے تو ملکے نعرہ حیداری پس دوستو دامنے وقت ہے جنجیش نہیں اٹھائی رجب جو روماندہ مقصد ہے بیٹھے ہو آج دو محرم دی راہ تھے تیرے میراکہ امام حسین آج کربلا دیو سر زمین تے پہنچیں تیمہ چھویں امام جاور سادق علیہ السلام دا فرمان ہے جسے بندے کو طاقت ہے ہمت ہے فرمان دیں کہ وہ بندہ کوشش کرے کہ ہر شب جمعہ میرے داد حسین دی زواری تے بنجے ہر شب جمعہ میرے داد حسین دی زواری تے بنجے سوالہ مولا اگر بندہ ہر شب جمعہ نہ بائیں سکے تو فرمایا کم از کم ایک مہینہ جو ضرور بنجے مہینہ جو نہ بائیں سکے تو سالچ بنجے سالچ نہ جا سکے تو کم از کم زندگی جو ایک دفعہ ضرور بنجے فرمایا ایک دفعہ زیارت کرنا پاک امام نے فرمایا کہ ایک دفعہ زیارت کرنا ستر نہیں ستر ہزار حیدہ سوا میں دائے ہر شب جمعہ مولا مظلم کربلا دے روزے دا ستر ہزار انبیاء تواف کر دیں امام علیہ السلام نے ایک بندہ اٹھکیا دا یا مولا پھر میں کتنا خوش نصیب ہوں میں ہر شب جمعہ کربلا بنجے دا امام فرمایا تُو کربلا نہ گیا کر سنتے بیٹھے ہو تُو کربلا نہ گیا کر فرماولا ہونے فرما رہے ہو میرے داد حسین دی زواری کرنا بہت بڑی عبادتیں تو تُسے میں ایک حکم دے رہے ہو نہ منجے کر امام فرمایا میں اس بات سے آخرے ہیں کہ تُو اتھے جاننا ہے زیارت نہیں جاننا تُو سیر و تفریق کرن جاننا تُو اتھے بنجے دا ہے تُو اچھے کھانے کھان دا ہے تُو کربلا بنجے دا ہے تُو اچھے لباس پان دا ہے ایک ادھا سوچی کہ میرے داد حسین نو پانی نہیں ملیا ایک ادھا سوچی یہ میرے داد حسین نو کفن کہنے بیتا امہ آتمدارو زادارو مولا مظلوم کربلا جزواری کرنا بہت بڑی عبادتیں اٹھاوی رجب تیرے میرے آقا امام حسین علیہ السلام مدینی جنگلین جنگلون دے بدین قدام قیم گلیش قدام قیم موڑ قدام بے قیم قیم بازار مولنبہ مظلوم میں کوئی وین کرنا چونکہ ٹائم نہیں ریا بہین آدھی ویرن روندہ کیوں میں روند دی وجہ کہ بابا علی یاد آئے نانا محمد یاد آئے ما زہرہ یاد آئے آقا امام فرمایا بہین آکھے بے لے سارے سجن یاد آئے ویرن روندہ کیوں میں بات روند دی وجہ امام فرمایا روندہ اس واسطے ہیں ازادار ماتمدار دا چونکہ دل بو نازک ہوندہ ہے بڑا عدف دل فضو ماتمدارو ازادارو ویرن روندہ کیوں میں امام فرمایا بہین روندہ اس واسطے ہیں نانے دے دین تے اوکھی بڑھ گئیے مولتین ڈیبادت قبول کر رن ویرن روندہ نانے دا دین کیوں میں بچ دائے امام فرمایا بہین نانے دا دین بیمار تھی گیا ہے بہین بھرا دے گالج باو پاک ہے دی ویرن ہر بیماری دا علاج ہے ڈاکٹر کول حکیمہ کول کہ نانے دے دین دے بیماری دا کوئی دوسرے نانے دسنا امام فرمایا بہین پہلے دنا ایک کربلا دوسرے محاض دنا میں شام بہین میں کربلا کسڑا ہے تُساں کہہ دی ہو کہ شام منجڑا ہے تا نانے دا دین بچ دی آدھی ویرن نہ گھبرا تو نانے نہ سر دا وعدہ کی تای میں چادر دا وعدہ کی تای نہ گھبرا میں تریاد دی بھائی والاں بس ماتمدارو عزادارو امام فرمایا بہین ولیدہ کسڑا ہے میں دربار بنجڑا ہے اور مختصر کر رہاں بھرا دربار بنجڑا ہے بہین منجڑا نہیں دین دی اکل مار کے دی ویرن اوہ دربار جتو ماہ زہرار رون دی ولیئے اوہ دربار جتو ماہ زہرار جھنکن جھلکے ولیئے میں دربار نہ منجڑا دے سماتمدارو بھرا دربار بنجڑا ہے بھیڑ منجن ڈینڈی اوہ جب فضل مرادی عباس منج بیکنا دروازی تے بھیرا دربار بھیڑ منجن ڈینڈی مولا عباس تلوار چاہی جدہ مولا عباس آنڈا ڈٹھا نہ لی بادشاہ دی حکل مارکے دی ویرن دربار لگا منج میرے پردید زامن عباس آگیا بس ما تم دارا مختصر کرنا دربار آئین حکم اللہ حسین جا بیت کر جا وطن چھڑ امام فرمایا اوکمینہ تمہیں شیطان دا نمیندہ میں حسین اور رحمان دا نمیندہ میں تینڈی کوئی نہیں مننی میں قرآن دا وارسہ میں ناند دین دا وارسہ ادھا حسین ایک کروڑا لکھا لوگا میڈی گل مننی اگر اکر اللہ تو نہ مننے واتے لوگ کسی کم دینے امام فرمایا میں تینڈی فاسق فاجر دی کو گل نہیں مندہ اگر حسین جے کوئی نہیں مننے دا میں اور مقتصر کر دیتا ہوا تو وطن چھڑ امام فرمایا وطن چھڑنا منظور بس ما تمدار مولا عباس تلوار چاہے حسین فرمایا غازی جنگ نہیں کرنے سڑی منزل لینے سڑی منزل کربلا ٹردے اندنا کا امام حسین روندے اندن گھر رہن عباس کربلا دے مسافر نفرس پڑنا ہر کہندہ نا لکھیں دوں بی بی اندنہ نا لکھیں عباس ہے کہ سردار کدہ کدہ نا لکھا فرمایا ایک سگرہ بیمار ہے بیا زینب دنانا لکھیں انہوں لے علی بات شاہ دی دی اکل مار کہ دی ویرن سگرہ بیمار ہے بھین زینب دنانا کی انہیں ایک دے فرمایا بھین تینہ وارس اجا حاضر ہے لگی جا وارس کو لئی اجازت گھننا بس ما تمدارو علی دی دی اجا تیاری نہ کر میں وارس کو لئی اجازت گھن کے ہونے پر یان دیا اوبالکہ دمچائر علی دی دی صافر دروازتی آئیے آدیاں چاچے جائیا کربلہ آدے مسافر دی میند سلام اومی جناب عبداللہ بستر بیماری دی تڑپ گئے نا اکل مار کہ آدھیں زینب تیرا لہج بدلے آئے آواز بدلے آئے دساکیں بڑھ گئی اکل مار کہ آدیاں چاچے جائیا اٹھوے ایک نکیاں نکیاں بالا نوماواں آوانا لائے کھڑیاں نو جوان گھوڑیاں تے سوار پہ ہوندین بی بیاں محبلات چاچے جائیا اجازت دے سمی دیر اللہ راب ٹور ویسا اجازت نا دی تو ہی تھائیں ٹک پوسا پر کا سمجھا گیا دیاں حسین بطن باد چھڑے سین زینب دا جنازہ جناب عبداللہ دین زینب ناغبرا شام میری جاگیر مصر میری جاگیر کربلا میری جاگیر جینی جاگیر مرضی آوی نام لکھوا لیوت دوان پتران لیواز جدہ بھراتے اوکھیں بڑھ ایک میری درفوں دے میرے ایک اپنی درفوں اگل مار کہ آدیاں چاچے جائیاں ساریاں جاگیر راتوں رکھتا جی جی سگدائی تبخری شام لکھ دے میں نو شام باؤں پسند دے میں قیدڑوں کے شام بنجڑ آدم شام علی جاگیر تیری بھرے گھر جو جائیں دے مرضی آوی لیواز علی بات شاد تھی اندر آئیے تبرکات اللہ صندوق کھولائے نہ ہیرے نہ جگرات نہ سونا نہ جانیے ہکو مازاراد چادر چاہیے آدیاں چاچے جائیاں گوار رہناں تن بھرے گھر ہکو مازاراد چادر چاہیے ویندیاں چناب عبداللہ دے زینہ میں روکا نہیں جا چیز دے مرضی آوی لیواز آج یہ چاچے جائیا دعا مہدر میں ڈاویں دیٹی گھر کچھا در بج پوے آمینڈ بھیرا مری وزرے بہوازے بلان سلوات پڑے محمد وعال محمد مومنین اکرام جیسا کہ کال اعلان کیا زیادہ علامہ صاحب ٹھیک سات پچاس پہ رونک فروز ممبر ہوں گے اور ان کا ٹائم ہو چکا ہے تشریف فرما ہے آپ سے اتنی گزارش ہے کہ کال کوئی انتظامی امور کے ہی وجہ سے تھوڑا سا شیڈول خراب ہوا تھا آج سے انشاءاللہ دس محرم تک علامہ صاحب کے فوراں بعد بحر المصائب زاکر اہل بیت سید عویس رضا رضی آپ شہو پورا اور رضانہ خطا فرمائیں گے لامہ صاحب کے ٹھیک بات وہ خطا فرمایا کریں گے آپ لامہ صاحب کے بعد تشریف رکھیں گے اور ملسہ ازا کے حتہ تام تک تشریف رکھیں گے اور اس کے بعد ماتمداری میں بھی حصہ لیں گے تاکہ یہ ہمارا جو عشرے کا پروگرام ہے یہ سی طرح جاری ہو ساری رہے ملکے نعروں کا جواب دیں نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت ہسینیت یزیدیت یزیدیت پر محمد عال محمد بلانتار صلوات دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب اہل بیت جناب علامہ عرفان حیدر شاہ صاحب آف پران اور ان کے فوراں بعد بحر المصائب زاکر اہل بیت سید عویس رضا رزوی آف شہو پر آخطہ فرمائیں گا المصطفی والمرتزا وبناہما والفاطمہ مابادہم من نسلہم قد جانی من قبلہم العابدو والباکیرو والسادکو والکازما سم الرزا سم التکی سم النکی سم اسکری سم مہدی حادیان امام الخاتم باواز بلند سلام آجی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مجال افضلہ صلواتی کا عددان و انما برکاتی کا سرمدان و ازکا تہیاتی کا فضلہ و مددن والتہییتو والکرام قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یا مرکم انتو ادل امانات الہ اہلہ و ایزا حکمتم بین الناس انتہ کمو بالعدل ان اللہ نئمہ یعزکم به ان اللہ کان سمیم بصیرا یا ایوہ الذین آمنوا اتی اللہ و اتی الرسول و اولیل امر منکم صدق اللہ العلی العظیم باواز بلند صلوات باواز بلند صلوات پڑھیں بانیان کپور خلوس فرشیازہ چودہ کا کریم خالق اپنی بارگاہِ آلیہ میں قبول و منظور فرمائے ازادرانِ حسین موالیانِ حیدرِ قرار جتنے بھی برادرانِ اہلِ سنت تشریف فرما ہیں سب کی عقیدتوں کو خلوس کو چودہ کا کریم خالق اپنی بارگاہِ آلیہ میں قبول و منظور فرمائے مجھے پیغام ملا ہے ریکارڈنگ کے سلسلے میں پرابلم اور مسئلہ اس کے لئے ہو جو قرآن سے ہٹ کے بات کرے حق بنتا ہے ریکارڈنگ کریں سامین بھی کر رہے ہیں انتظامیاں بھی کر رہی ہیں ان کا حق بنتا ہے کریں لیکن ہمیں پریشانی اس لئے نہیں کیونکہ ہم نے اس محمد کا کلمہ پڑا ہے جس نے کہا ہے کہ میں امت میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے بڑی میرمانی بڑی میرمانی مولا آپ کو سلامت رکھے تو انشاءاللہ عزیز ہم تو کہتے ہیں کہ ذکر حسین میں آؤ اس امام بارگاہ میں میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اس امام بارگاہ میں شیعوں کے بیٹے کا ذکر نہیں ہو رہا جس محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑا ہے اس محمد کے بیٹے حسین کا ذکر ہے بلکل اور جہاں تک تعلق ہے اتحاد کا وہ بھی فلسفہ سمیں لیں اتحاد کے لئے ہم حاضر ہیں اور اتحاد ہونا بھی چاہیے اور اتحاد سے بڑی چیز بھی کوئی نہیں لیکن میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کم مز کم اتحاد اور منفقت میں تمیز رکھی جائے بڑی مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھے بڑی مہربانی تو قرآن مجید فرقان حمید سے کل کا مضمون زیر میں ہے نا تو میں اسی مضمون کو لے کر آگے چلنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ کل میں نے اہلِ ذکر کے مطلق بیان کیا تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے اہلِ ذکر سے سوال کرو تو ذکر سے مراد ہے پاک رسول اور اہل کے میں نے پانچ معنی بتائے جو قرآن سے بتائے وہ پانچوں کے پانچوں معنی جو ہیں وہ سامنے رکھ کے ہم نے ان سے پوچھنا ہے جو رسول کی اولاد ہے جو رسول کا بھائی ہے جو رسول کا مثل ہے جو رسول کا سوار ہے اور جو رسول کا وارث ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ کل تک مضمون ہو چکا ہے اب انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے ایک سیڑھی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کے ذوق کو دیکھتے ہوئے طبیعتوں کو دیکھتے ہوئے یہ جو میں نے قرآن پاک کی آیت مقدسہ پڑھی ہے اگر کوئی بندہ سوال کرے سوال لو کرتے ہیں اگر کوئی سوال کرے تو میں حقیر ایک جواب دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ اگر سوال کرے کہ علیون ولی اللہ پڑھنے والوں کے اصول دین پانچ ہیں کیا اس کا ثبوت قرآن میں ہے کوئی بھی مائی کا لال اگر سوال کرے کہ علیون ولی اللہ پڑھنے والوں کے جو پانچ اصول دین ہیں قرآن سے ثابت ہیں تو بڑی محبت کے ساتھ میں پیغام دینا چاہتا ہوں علیون ولی اللہ پڑھنے والوں کے جو پانچ اصول دین ہے نا وہ کسی مولوی کی کتاب میں نہیں اللہ کے قرآن میں موجود ہے پہلا اصول جو پانچ اصول ہیں اس میں پہلا اصول ہے توحید دوسرا ہے عدل تیسرا ہے نبوت چوتھا ہے امامت پانچوہ ہے قیامت یہی پانچ اصول ہیں جو میں نے آیت پڑھی ہے اسی آیت سے میں ثابت کرے لگاؤں اللہ کہتے ہیں اتی اللہ اللہ کی تات کرو توحید آگئی اللہ کہتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ عدل آگیا وَعْتِيُ الرَّسُولِ نبوت آگئی وَعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ امامت آگئی اِنْكُنْ تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخر قیامت آگئی تو علی ولی Aahle پڑھنے والوں کے جو پانچ اصول ہیں اسی آیت سے ثابت ہو گئے اب یہ ہیں علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے پانچ اصول ہمارے جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں میں تو جب بھی بات کرتا ہوں بھائی کہہ کے بات کرتا ہوں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ان کے اصول دین ہے تین اور علی و علی اللہ پڑھنے والوں کے اصول دین ہے پانچ یہ اللہ کی کیسی تقسیم ہے اب بھی تجھے سمجھ نہیں آ رہی علی و علی اللہ پڑھنے والوں میں اور باقی مذہب میں فرقی پانچ اور تین کا تو اللہ نے عدل کے متعلق حکم دیا اللہ قرآن میں کہتا ہے والے کل امت الرسول فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُزِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر امت کی طرف رسول بیجا حادی بیجا کس لیے تاکہ وہ عدل قائم کریں عدل اتنا ضروری ہے کہ اللہ نے نبیوں کو بیجا رسولوں کو بیجا حادیوں کو بیجا ہر امت میں حادی آیا اس لیے کہ عدل قائم ہو عدل قائم ہو عدل قائم ہو پھر اللہ نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَهُمُ الْكِتَابَا وَالْمِزَانَمْ لِيَكُوْ مَنَّاسَ بِالْقِسْتِ اللہ کہتا ہے ہم نے مسلسل رسول بیجے کیوں رسول بیجے ہم نے ویسے نہیں بیجے ہم نے جو رسول بیجے انہیں موجزات دے کر بیجا قرآن بھی دیا اور مزان بھی دیا لِيَكُوْ مَنَّاسَ بِالْقِسْتِ تاکہ لوگوں کے درمیان عدل قائم کریں یعنی رسول آئے عدل کے لیے نبی آئے عدل کے لیے امام آئے عدل کے لیے پھر اللہ نے قرآن میں کہا اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ وہ لوگ کافر ہیں اب قرآن کہہ رہا ہے کرے دیں کادے میں قرآن پڑھ رہا ہوں وہ لوگ کافر ہیں جو اللہ کی آئیات کا انکار کرتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے وہ لوگ کافر ہیں جو اللہ کی آئیات کا انکار کرتے ہیں وَيَكْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقِ اور نبیوں کو نہ حق قتل کرتے ہیں نبیوں کو نہ حق قتل کرتے ہیں وہ بھی کافر ہیں وَيَكْتُلُونَ الَّذِينَ يَعْمُرُونَ بِالْكِسْتِ مِنَ النَّاسِ اور جو آدل لوگ ہیں جو عدل کرنے والے ہیں جو عدل کرنے والوں کو بھی قتل کرتے ہیں وہ بھی کافر ہیں اللہ کی آیات کا جو انکار کرتے ہیں وہ کافر ہیں اور جو نبیوں کو نہ حق قتل کرتے ہیں وہ کافر ہیں اور جو معاشرے میں عدل قائم کرتے ہیں جو انہیں قتل کرتے ہیں وہ بھی کافر ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ میرے حبیب انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو دردناک عذاب کی دردناک عذاب کی کنے جو نبیوں کو نہ حق قتل کرتے ہیں اور جو عدل امام کو قتل کا منصوبہ بناتے ان کے لئے دردناک عذاب ہے یہ قرآن ہے جو عدل کی بات کرتے ہیں اب زیر بات ہے اللہ نے نبیوں کا ذکر علاق کیا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَعْمُرُونَ بِالْقِسْتِ جو لوگوں کو عدل کی تبلیغ کرتے عدل ہیں جو ان کا ذکر علاق کیا اچھا یہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ وَذْخُرْ اسمائیلہ وَالْيَسَا وَذَلْقِفْل اللہ نے کہا کہ ذکر کرو جنابِ اسمائیل کا اور یسا کا اور ذَلْقِفْل کا یہ تین نام ہیں اچھا اسمائیل تو ہوگے نبی یسا بھی ہوگے نبی یہ ذَلْقِفْل کون ہے بھائی مجلس کا کوئی مقصد ہے نا مجلس کا کوئی مقصد ہے نا ذَلْقِفْل کون ہے چونکہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا میرے بھائیو قرآن آیا ہے اَفْلَا يَتَدْبَرُونَ الْقُرْآنِ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے قرآن میں تدبر کرو اچھا اسمائیل تو ہے نبی نبی کا ذکر کرو یسا ہے نبی نبی کا ذکر کرو ذَلْقِفْل کا اللہ نے کہا قُلْ اُمْ مِنَ الْأَخْيَار یہ میرے چُنے ہوئے ہیں یہ میرے چُنے ہوئے ہیں اچھا اسمائیل تو چُنہ ہوا یسا تو چُنہ ہوا وہ تو ہے نبی ذَلْقِفْل تو نبی نہیں وہ کیسے چُنہ ہوا ہے تو تفسیر کے اندر جب پڑھا تو پتا چلا کہ ذَلْقِفْل وہ تھا جب بنی اسرائیل میں لوگ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے یہ ذَلْقِفْل ایسا محمد تھا جس نے ایک رات نبی کو پنا دی جو ایک رات پنا دے اس کا تو ذکر قرآن میں ہے جو پچاس سال محمد کو پنا دے اللہ آپ کو سلامت رہے بڑی مہربانی اللہ آپ کو سلامت رکھے بڑی مہربانی بڑی مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھے یعنی جس نے ایک رات پنا دی خالص قرآن پڑھ رہا ہوں جس نے ایک رات پنا دی اللہ کہہ رہا ہے اس کا ذکر کرو وہ میرا چُنہ ہوا ہے مسلمانوں تم نے رسول کا کلمہ پڑھائے جو ایک رات نبی کو پنا دے وہ اللہ کا چُنہ ہوتا ہے اللہ اسے چُن لیتا ہے اور اس کا ذکر کرنا عبادت ہے اس کا ذکر کرنا عبادت ہے کس کا ذکر جو ایک رات نبی کو پنا دے اس کا ذکر کرنا عبادت ہے تو جو اتنے سال محمد کو بچاتا رہا علی کو لٹا دے ہماری اگر غور کیا جائے تو ہماری جو خلقت ہے خلقت وہ بھی عدل پر ہے میں ایک مضمون پر پڑھنے کا دی ہوں میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں اور یقین جانے مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے کہ میرے جملے ضائع نہیں ہو رہی آپ لوگ وصول فرمارے ہیں مجھے انتہائی خوش ہو رہی ہے چونکہ میرے جملے ضائع نہیں اور بندہ جو محنت کر کے آئے نا تو جملہ ضائع ہو جائے تو پھر اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے تو چونکہ عدل کے لیے میں نے کہا کہ نبیوں کا کام عدل کی تولیغ کرنا رسول اللہ نے اس لیے بھیجے تاکہ معاشرے میں عدل قائم کریں ہماری جو خلقت ہے جو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ بھی عدل پر غور کریں قرآن کی معیت پڑھنے لگا ہوں تیس ماہ پا رہا ہے اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایہا الانسان ماغرہ کبی ربکل کریم اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے تو اپنے رب سے تقبر کرتا ہے تیرا رب تو کریم ہے تیرا رب تو کریم ہے اللہ ذی خالقہ کا فسواکہ وہ اللہ جس نے تجھے خلق کیا فسواکہ جس نے تیرا تصفیہ کیا فعدلک جس نے تجھے عدل پر پیدا کیا عدل پر بنایا ہماری خلقت بھی عدل پر ہے اگر سمجھ نہ آئے تو میں پھر بتانے لگا ہو اللہ نے آنکھیں وہاں رکھی جہاں رکھنے کے لائق تھی یہ میں کل بتا چکا ہوں کہ جناب امیر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا یا علی عدل کسے کہتے ہیں فرمایا عدل کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز جہاں رکھنے کے لائق ہو اسے وہاں رکھنا یا بٹھانا یہ ہے عدل ہماری خلقت عدل پر ہوئی ہے جب ہماری خلقت عدل پر ہوئی ہے تو انسان پھر عدل سے کام لینا عدل سے کیوں بھاگتا ہے عدل امام کو کیوں چھوڑ رہا ہے پھر عدل امام کو کیوں چھوڑ رہا ہے جب ہماری خلقت ہی عدل پر ہوئی ہے تو پھر عدل امام کے دروازے پر آ تجھے پتہ تلے کہ کائنات میں عدل امام ہے کون ہماری جو خلقت ہے نا وہ عدل پر ہوئی اللہ نے آنکھیں وہاں رکھی جہاں رکھنے کے لائق تھی کان وہاں رکھے جہاں رکھنے کے لائٹ تھی پاؤں وہاں رکھے جہاں رکھنے کے لائٹ تھی اگر اللہ پاؤں آنکھوں کی جگہ پر رکھ دیتا آنکھیں اٹھا کے پاؤں کی جگہ پر رکھ دیتا سارے بندے کیا کرتے بتاؤ کچھ بول سکتے تھے لیکن اللہ نے عدل کیا جب اللہ عدل کر رہا ہے تو تو اس کا بندہ ہو کے عدل سے کیوں بھاگ رہا ہے جب اللہ اللہ ہو کے عدل کر رہا ہے اب اللہ نے آنکھیں وہاں رکھی جہاں رکھنے کے لائک زبان وہاں رکھی جہاں رکھنے کے لائک کان وہاں رکھے جہاں رکھنے کے لائک اب محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے اہل سنت برادران کی کتابوں میں ہے مسلمان اہل سنت اپنے سروں پر قرآن رکھ کے بتائیں کہ کیا رسول کا یہ فرمان نہیں اگر رسول کا فرمان نہ ہو اہل سنت کی کتابوں میں نمبر پہ آنا چھوڑ جوں گا محمد مصطفیٰ نے فرما اے علی تیرہ میرے ساتھ وہی سلسلہ ہے جو سار کا جسم کے ساتھ ہوتا ہے علی سار ہے محمد جسم علی سار ہے علی سار ہے کس کا سار ہے محمد کا سار ہے مولوی کا نہیں مولوی کا سار نہیں علی ہے رسول کا سار آنکھیں کہاں ہیں سار میں زبان کہاں ہیں سار میں کان کہاں ہیں سار میں اکل کہاں ہیں سار میں علی ہے رسول کا سار علی ہے رسول کا سار اکل ہے سار میں علی ہے رسول کا سار اکل ہے سار میں میں پھر کہہ رہا ہوں مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے علی ہے رسول کا سر عقل ہے سر میں ابھی بھی تجھے نہیں پتا چلا علی کون ہے ارے عقل کے رسالت کا نام علی ہے رسالت کا کل عقل رسالت کا کل عقل کون ہے علی ہے اب اگر تُو نے محمد کو ماننا ہے نا محمد کو پہچاننا ہے اور محمد کی غلامی کرنی ہے اور محمد کے دروازے پہ جانا ہے تو جانے سے پہلے فقیر کہے کہ توفہ لے جا کبھی یاد آئے گا چونکہ رسالت کا عقل ہے علی اگر محمد تک جانا ہے پہلے علی سمجھ یہ ویسے تو نے ہی کہا کہ ہم علی کے دار کے کتے ہیں یہ کسی کلندر نہیں ہماری تو قاتل ہیں میری اوقات نہیں کہ میں کہوں کہ میں علی کے گلی کا کتا ہوں میری اوقات نہیں میں کیسے کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ وہ پہلے کہ چکا ہے نام اس کا شباز کلندر ہے اہل سنت بڑی عقیدت کے ساتھ جاتے ہیں میں نے وہاں پہ اہل سنت بھائیوں کو دیکھا ہے جوتیں اتار کے جاتے ہیں بڑی عقیدت کے ساتھ جاتے ہیں اور میں سلام پیش کرتا ہوں جو اللہ کے ولی کے دروازے پہ جاتا ہے لیکن کبھی غور کیا ہے کہ جس نے یہ کہا تھا کہ سگے کوئے شیر جزدانم کہ سگے کوئے شیر جزدانم میں علی کی گلی کا کتہ ہوں میں علی کی گلی کا کتہ ہوں مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ شباز کلندر نے کیوں کہا کم از کم مجھے سمجھ نہیں آئی پھر میں سوچتا رہا سوچتا رہا اچانک میری نظر پڑی شباز کلندر کے دربار پہ تو وہاں پہ ایک مصرہ لکھا ہوا تھا جو آپ کی حوالے کرنا چاہتا ہوں اور دیکھنا بھی چاہتا ہوں کون ہے جو مجلس حسین میں آیا ہے کون ہے جو دنیا کے خیال میں بیٹھا ہے حسینی مجلس میں پیسان توفہ دینا چاہتا ہوں جب میری نظر پڑی اس مصرے پہ تو میں نے مصرہ پڑھ کے قرآن کی قسم شباز کلندر کی قبر کو سلام بھی کیا میں نے کہا تیری مٹی کو سلام تیرے عقیدوں کو سلام جملہ کیا تھا ہارہاں کتاب خالی سے ذکر علی قمد لعنت پر آہاں کتاب نہ صاحبے کتاب کن جو کہتا ہے میں علی کی کلی کا کتہ ہوں اس کا عقیدہ یہ ہے جو بھی کتاب علی کے ذکر سے خالی کتاب پہ بھی لعنت مکھنے وقت اللہ آپ کو سلامت رکھیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں جس نے کہا میں علی کی گلی کا کتہ ہوں ہماری تو کہاتی ہیں علی کو کون سمجھے گا کتہ تو تمہیں سمجھ میں نہیں آیا جس علی کی گلی کا کتہ سمجھ میں نہ آئے علی کے دروازے تک کیسے پہنچو گے علی کے بعد ہے رسول پہلا دروازہ ہے علی بعد میں ہے رسول ہم جو اٹھتے بیٹھتے علی علی کرتے ہیں قرآن کی قسم ہم کرتے ہی اس لیے ہیں کہ ہمیں معرفت محمد مل جائے کیونکہ محمد کا دروازہ علی نے دکھایا ہے ہم علی کو مانتے ہیں محمد کی وجہ سے لیکن محمد کے دروازے تک جا نہیں سکتے کیونکہ پہرا لگا ہوا ہے پہرے دار کا نام علی ہے اور ہم علی کے دروازے تک بھی نہیں جا سکتے کیونکہ علی کے گلی کا جو کتہ ہے وہ شبان کلندر ہے انسان کی تخلیق عدل پر اچھا پھر قرآن میں اللہ نے کہا نومی آیت پڑھ رہا ہے نومی آیت قرآن پڑھ رہا ہے اللہ کہتا ہے اے ایمان والو جب اللہ کے لئے گواہی دو تو عدل کے ساتھ دو اگرچہ وہ گواہی تمہارے حق میں ہو یا تمہارے نقصان میں ہو دو عدل کے ساتھ اگرچہ وہ گواہی تمہارے والدین کے حق میں ہو یا ان کے نقصان میں ہو دو عدل کے ساتھ اس کا مقصد ہے قرآن کی آیت سے ایک بات سمجھ میں آگئی کہ اگر عدل گواہ ہو عدل گواہ ہو ماں باپ کے حق میں گواہی دے سکتا ہے نہیں سمجھے نہ نہیں سمجھے نہ جملہ ضائع کر دیئے نہ میں رک جاتا ہوں یا میں رک جاتا ہوں میں پھر رک جاتا ہوں اگر عدل گواہ ہو تو ماں باپ کے حق میں گواہی دے سکتا ہے آپ بھی نہیں سمجھے میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں قرآن کہہ رہا ہے گواہی دے سکتا ہے کون جو عدل ہو جو عدل ہو عدل گواہ ماں باپ کے حق میں گواہی دے سکتا ہے حسین سے بڑا عدل ثابت کر حسین سے بڑا عدل کوئی نہیں اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ فدق کے مقابلے میں بطور جو حسین کو لے کے گئی قرآن کو کہہ رہا ہے گواہی دے سکتا ہے قرآن کہہ رہا ہے گواہی دے سکتا ہے عدل آدل گواہ ماں باپ کے حق میں گواہی دے سکتا ہے کون عدل حسین سے بڑا عدل کوئی نہیں قرآن کہہ رہا ہے گواہی دے سکتا ہے ماں کے حق میں تو بطول جب فدق کے مقابلے میں حسین کو لے کے گئی تھی تو آگے سے یہی کہا تھا گواہ قابل قبول نہیں یہ ہے قرآن قرآن کہہ رہا ہے عادل گواہ ماں باپ کے حق میں گواہی دے سکتا ہے یہی وجہ ہے مسلمانوں جب زمانہ رسول میں مدینے میں شخص آیا سوائی کے محرقہ اہل سنت کی کتاب ہے سوائی کے محرقہ اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ پاک رسول کے زمانے میں ایک شخص آیا اس کے ہاتھ میں اونٹ کی محار تھا رسول پاک نے پوچھا کون ہے کہاں جانا ہے کہ یا رسول اللہ میں نیا نیا مسلمان ہوں بہت غریب ہوں اونٹ بیچنا چاہتا ہوں پاک رسول نے فرمایا مجھے اونٹ دے دے کتنے کا دے گا کتین سو درم کا رسول پاک نے فرمایا میں اونٹ خریدتا ہوں کہنے لگا پیسے رسول نے اپنی جیب سے نکال کے اسے پیسے دی جب پیسے لے چکا تو کہنے لگا تم نے تو مجھے پیسے دیئے نہیں آپ نے مجھے پیسے نہیں دیئے رسول نے فرمایا میں نے ابھی دیئے کہنے لگا گوا کہنے لگا گوا رسول پاک نے فرمایا کلمہ بھی میرا پڑتا ہے کلمہ بھی میرا پڑتا ہے گوا بھی مجھ سے مانگ رہا ہے اتنا کہنا تھا صحابی آتے رہے سلسلہ چلتا رہا وہ گوا مانگتا رہا رسول نے کہا میں نے ابھی تجھے دیئے ہیں کلمہ رسول کا پڑھ رہا ہے کہہ رہے ہیں گوا چاہیے اتنے میں جنابِ علی آئے پہلے شکایت وہ کر رہا تھا اب رسول نے کہا یا علی یہ کیسا مسلمان ہے کلمہ بھی میرا پڑتا ہے گوا بھی مجھ سے مانگ رہا ہے کلمہ بھی میرا پڑتا ہے گوا بھی مجھ سے مانگ رہا ہے جاؤ کتابوں میں جا کے دیکھنا علی نے جو ہی سنا نہ تلوار نکالی تلوار نکال کے اس کا سر جدا کر دیا جب جدا کیا نہ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ علی نے ایک غریب کی جان لے لی ایک مظلوم کی جان لے لی نبیوں کا نبی محمدِ مصطفیٰ جو اپنی مرضی سے نہیں بولتا وحی کے بغیر بولتا نہیں محمد نے کہا خبردار خبردار حازہ حکم اللہ یہ جو علی نے کیا یہ اللہ کا حکم ہے علی نے جو کیا ہے یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم کیا کس نے علی نے رسول کیا فرما رہے ہیں اللہ کا حکم اس کا مقصد ہے علی کا فعل اللہ کا فعل اللہ کا فعل علی کا فعل اللہ کے حکم سے جو علی نے کیا ہے اللہ کا حکم ہے اب میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں پاک رسول کا کلمہ پڑھنے والے تجھے پاک رسول کی عزت کا واسطہ رسول اپنی زندگی میں کہہ گئے کہ علی جو بھی کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے علی جو بھی کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے پھر علی نے جس جس کو قتل کیا اتراز نہ کرنا اللہ کے حکم سے اتراز نہ کرنا کہ علی نے جس جس کو بھی قتل کیا اللہ کے حکم سے کیا دلیل ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ علی نے جو کیا یہ اللہ کا حکم ہے ایک صحابی جناب رسالت ماب کی بارگاہ میں ہے رسول پاک خجوریں بانٹ رہی تھے آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے بھی خجوریں رسول پاک نے مٹھی بار مٹھی بار کے اسے دے دی خجوریں لے کر تھوڑا آگے چلا اس نے خجوروں کو گنا اللہ جانے یہ کیا تھا کون سا راز تھا خجوروں کو گنا خجوریں تھی اٹھارہ پھر وہ آیا دروازہ علی پر دیکھا تو علی بھی خجوریں بانٹ رہی علی بھی خجوریں بانٹ رہی اس نے کہا یا علی مجھے بھی دو علی نے مٹھی بری اسے خجوریں دی آگے جا کے گنیت اٹھا رہا پتہ نہیں مجلس میں کون بیٹھا ہے پتہ نہیں مجلس میں کون ہے کون کی خیال میں آگے جا کے گنیت اٹھا رہا پلٹ کے آئے دروازہ علی پر یا علی آپ نے مجھے زیادہ کیوں نہیں دی علی نے اور کچھ نہیں پوچھا اتنا کہا اگر رسول زیادہ دیتے تو میں بھی دیتا اگر رسول زیادہ دیتے تو میں بھی دیتا رسول نے دی ہے تجھے اٹھارا میں نے بھی تجھے اٹھارا دی ہے پلٹ کے آیا کس کی بارگاہ میں جناب رسالت ماب کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آپ نے مجھے اٹھارا خجوریں دی علی نے بھی اٹھارا خجوریں دی اس وقت نبیوں کے نبی نے کہا کاش اللہ جانے مسلمان یہ روایتیں بھی پڑھتے مسلمان یہ کتابیں بھی دیکھ لیتے قرآن کی قسم جگڑے نہ ہوتے سارے جگڑے ختم ہو جاتے نبیوں کے نبی محمد مصطفیٰ نے صحابی کے در دے کے کہا اے صحابی سن لے کفی و کفو علی سوال بالعدل مجھے محمد کا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہیں میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہیں اسی لیے تو جناب علی بادشاہ کی بارگاہ میں جب فیصلے آتے تھے تو بڑے بڑے یہ کہتے تھے آج علی نہ ہوتا علی کسی سے پوچھتے نہیں تھے کیونکہ علی مشیعت اللہ ہے علی ارادت اللہ ہے جو ارادت اللہ ہونا وہ کسی سے پوچھتا نہیں آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی ارادت اللہ اور ہے اور جو عورت کے کہنے پہ ایمان لائے وہ اور ہے علی کسی سے نہیں پوچھتے تھے علی کسی سے نہیں پوچھتے تھے چونکہ ارادت اللہ ہے مشیعت اللہ ہے رضا بللہ ہے چونکہ علی بادشاہ سوئے محمد کے بستر پر عدل کی بات بتانے لگاؤں عدل کیا ہے رسول پاک نے پورے مدینے میں یہ صرف علی کو کیوں کہا مکہ میں پورے مکہ میں مکہ کا اتنا بڑا محور اور بھی تو تھے بڑے بڑے قریبی تھے بڑے بڑے قریب بیٹھنے والے تھے بڑے بڑے قریب بیٹھنے والے کسی کو رسول نے نہیں کہا میرے بستر پر سو جاؤ کیوں رسول ہے عدل رسول ہے عدل اب کافروں کی مانتے کس کے پاس تھے رسول کے پاس کافر تھے لیکن رسول کو صادق بھی کہتے تھے امین بھی کہتے تھے جاؤں میں نے کل بھی بات کی ہے کہ لغت لغت ہے لغت نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے لغت کا مذہب نہیں ہوتا جاؤں ابھی لغت لے آؤ امین بھی کہتے تھے صادق بھی کہتے تھے امین کا معنی لغت میں دیکھ لینا امین کا معنی ہے امانت امین کا معنی ہے امانت اس کا مقصد ہے کہ کافروں کی نظر میں کافروں کی نظر میں رسول تھا عدل اور رسول کی نظر میں علی تھا عدل علی تھا عدل اپنے بستر پہ سلانے سے پہلے تیرہ مرتبہ جناب رسول پاک نے علی سے کہا یا علی آج رات خطرہ ہے میرے بستر پہ سو جاؤ آج رات خطرہ ہے بستر پہ سو جاؤ یہ کون کہہ رہا ہے جس کی زبان کبھی جوٹ نہیں بولتی جو لاریب محمد ہے جو بے عیب محمد ہے جس کی ساری زندگی کی اللہ نے قسم کھائی میں سوچتا رہا یا رسول اللہ یہ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں خطرہ ہے خطرہ ہے خطرہ ہے خطرہ ہے رسول نے پلٹ کے جواب دیا اگر میں یہ نہ کہتا علی سو جاتے مسلمان کہتے علی کو پتہ ہی نہ تھا پتہ ہوتا تو بھاگ جاتے پتہ ہوتا تو بھاگ جاتے رسول نے یہ دروازی بند کر دیا رسول نے کہا علی آج رات خطرہ ہے آج رات خطرہ ہے علی بھاگے نہیں چونکہ علی جو ہے اللہ کی طرف سے آئے رسول نے مددگار مانگا ہے اور مددگار بھی نصیر کہہ کے مانگا ہے میں نے کل بتا دیا کہ نصیر کا مانگا ہے ایسا مددگار جو کبھی بھاگے نہ جو کبھی بھی نہ بھاگے اسے نصیر کہتے ہیں اچھا رسول نے سلایا علی سو گئے ادھر علی سوئے ادھر کافر سازشے کر دیا قرآن بولا قرآن نے کہا اِذْ يَمْكُرُ بِكَلَّذِينَ كَفَرُوا لَيُسْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ یہ قرآن ہے کافر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم رسول کو ماز اللہ قید کر لیں یا ملک بدر کریں گے یا قتل کریں گے تین سازشے تھی کافروں کی یا ملک بدر یا قید یا قتل یہ تھی کافروں کی سازشے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرَ اللَّهِ اللہ اس سازش کی تدبیر کر رہا تھا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ بہتر تدبیر فرمانے والا ہے یہ قرآن ہے اچھا آؤ پتہ کریں کافر تو سازشے کا رہے ہیں اللہ کی تدبیر کیا ہے یعنی مکہ کے اندر کافر کہہ رہے ہیں یا محمد کو قتل کریں یا ملک بدر کریں یا قید کریں یہ کافر سوچ رہے تھے ان کی سازش تھی اللہ نے اس سازش کو کیسے بدلا تدبیر کی تدبیر کی محمد کو بچا لیا تدبیر کی کس نے اللہ نے تدبیر کی تدبیر کیسے ہوئی محمد کے بستر پہ علی سویا محمد بچ گئی کون سویا علی سوئے اللہ کی تدبیر ہے علی وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ کی تدبیر ہے علی اللہ کی تدبیر ہے علی اس لیے کہ علی نہ ہوتا تو کافروں کی سازش پوری ہو جاتی کافر سائسے کر رہے تھے اللہ اس سازش کی تدبیر کر رہا تھا اب سوئے ہے علی اللہ کی تدبیر ہے علی میں اتنا تو مسلمانوں سے پوچھنے کا حق رکھتا ہونا علی سویا رسول بچ گیا علی سویا رسول بچ گیا اور جس علی کے سونے کی قیمت رسول کی زندگی ہو اس علی کی ذات کی قیمت کیا ہو جس علی کے جس علی کے سونے کی قیمت یہ سونا کسی کو راست نہیں یہ سونا کسی کو راست نہیں سوائے علی کے ساری زندگی میں علی نہیں سوئے اس رات سوئے کیونکہ اس رات اس لیے سوئے کہ اس رات جاگنا حرام تھا اللہ آپ کے سلام اس لیے کہ اطاعت رسول کا فلسوا یہ ہے کہ رسول جو مانگے اب نہ دینا حرام ہے رسول بلائے نہ آنا حرام ہے رسول کہے میری بارگاہ سے اٹھ کے چلے جاؤ نہ جانا حرام ہے رسول کہے کھڑے ہو جاؤ بیٹھنا حرام ہے رسول کہے چلے جاؤ نہ جانا حرام ہے رسول نے کہا علی سو جاؤ چاگنا حرام ہے وہ علی ساری زندگی نہیں سویا اس رات سویا اللہ جانے یہ کیا راز ہے جو علی ساری زندگی نہیں سویا اس رات سویا اور سو کے اللہ کا جو محبوب تھا اس کو بچا لیا اللہ کے محبوب کو بچایا پہلے کون بچاتا رہا پہلے کون بچاتا رہا جی پہلے بچاتا رہا علی کا باپ جب علی کا باپ چلا گیا اللہ نے کہا میرے حبیب اب ہجرت کرو مسلمان تجھے ابھی تک نہیں پتا چلا یہ ابو طالب کے دور میں ہجرت کیوں نہیں ہوئی جناب حضرت ابو طالب کے دور میں بھی تو اللہ کہہ سکتا تھا محمد چلے جاؤ دشمن زیادہ ہوگی مکہ میں دشمن زیادہ ہے چلے جاؤ اللہ نے نہیں کہا ابو طالب حفاظت کر رہا تھا حفاظت کرنے والے تھے ابو طالب اور قرآن نے کیا کہا علم یجد کا یتیمن فعاوا میرے حبیب جب تُو یتیم تھا کیا ہم نے تیری پروش نہیں کی مولوی سر پہ قرآن راکے اتنا بتا اللہ اتر کے آتا تھا محمد کی پروش کرنے کے پھر محمد کی پروش کس نے کی کس نے کی جناب حضرت ابو طالب نے کی اور جناب حضرت ابو طالب جب دنیا سے گئے تو پھر اللہ نے اپنے حبیب کو کہا میرے حبیب اب حجرت فرمائیں حجرت فرمائیں عدل کی بات ہو رہی ہے اچھا عدل کا تقاضی یہ تھا کہ رسول نے امانتیں حوالے کی علی کے امانتیں کس کی تھی کافروں کی تھی کافروں کی تھی اچھا قرآن میں اللہ کہتا ہے اِنَّا عَرَزْنَا الْأَمَانَةَ الْسَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَالْجِبَالَةِ فَعَبَئِنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَامَلَهَا الْإِنسَانِ ہم نے اپنی امانت جو ہے زمین کو پیش کی زمین نے انکار کیا کہ میں نہیں اٹھا سکتا اللہ کہتے ہیں پہاڑوں کو پیش کی پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکے اللہ کہتے ہیں آسمانوں کو پیش کی آسمان بھی نہیں اٹھا سکے امانت سے مراد کیا ہے کیا ہے اللہ کی امانت یہاں پہ دو ترجمے اہلِ تشیعوں کے نزدیک امانت ہے ولایتِ علی اہلِ تشیعوں کے علاوہ جتنے بھی مسلمان ہیں نبہتر فر کے وہ کہتے ہیں امانت سے مراد ہے دین چلو یار میں دین لے لیتے ہیں دین ہی لے لیتے ہیں اللہ کی امانت کیا ہے دین یہ بات ثابت ہوگی نا اللہ کی امانت ہے دین اچھا کافروں کی امانتیں جو رسول ایک رات کے لیے مکہ چھوڑے جو رسول ایک رات کے لیے کافروں کی امانتیں علی کے سوا کسی اور کے حوالے نہیں کرتا وہ اللہ کے دین کی امانت کو بغیر کسی حوالے دنیا کیسے چھوڑے کافروں کی امانتیں کافروں کی امانتیں رسول نے کس کی حوالے کی علی کے حوالے کی کافروں کی مانتیں امانتیں تھی کافروں کی حوالے رسول کر رہے ہیں علی کے جب کافروں کی امانتیں علی کے سوا رسول کسی کو نہیں دیتا اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کیوں نہیں کسی کے حوالے کی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا اشارہ کرنا چاہتا ہوں کافروں کی امانتیں تھی علی کے سوا کسی اور کے حوالے نہیں کی تو اللہ کے دین کی امانت کیسے ممکن ہے کہ رسول دنیا سے بھی چلا جائے اور اللہ کے دین کی امانت جو ہے وہ کسی کے حوالے بھی نہ کرے ایسا ہو سبتا ہے مسلمانوں دکھ صرف اس بات کا ہے کہ وہ قرآن اور وہ دین جس قرآن کی حفاظت کے لئے محمد کے بیٹے نے شہر چھوڑا تھا جناب فضہ سے روایت تھے جناب فضہ سے کسی نے پوچھا تھا بی بی ساری زندگی تو سیدوں کے گھر میں رہی ہے بی بی اتنا تو بتا کہ سیدوں کے گھر میں خوشی کب آئی ہائے کی ہے نا تُو نے اللہ تیری ہائے کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے یہ راتیں رونے کے لئے ہیں دن بھی رونے کے لئے ہیں جو پردہ داروں میں آئی ہے نا شام سے بی بی وہ فضائل نہیں سننے آئی وہ صرف اسے حسرت ہے اپنے بھائی کی پرسے کے کون ہے جو حسین کا مجھے پرسہ دے جی بھر کے رویا کرو چونکہ رسول کے گھر کی کہانی ہے سر پہ اگر کپڑا ہے تو اتار دیں محمد مصطفیٰ کی سنت ہے سر سے کپڑا اتار دیں اس کی وجہ ہے کہ محرم کا چاند جو ہے نا وہ تلو ہو چکا ہے رسول کے گھروں کو تالے لگ چکے ہیں رسول زادیاں جو ہیں نا وہ سمان باندھ چکی ہیں رسول کے گھروں میں جو چراغ جار رہے تھے نا وہ چراغ بھوچ چکے ہیں جو حسرتیں تھیں نا وہ حسرتیں ختم ہو چکی ہیں جناب فضا سے جب کہا گیا نا فضا سیدوں کے گھر میں خوشی کس دن تھی سید کب خوش تھی جناب فضا نے کہا جس دن جناب رباب کی ڈولی آئی سید بڑے خوش تھی بڑے خوش تھی سید پھر پوچھا گیا فضا اتنا بتا سید روئے کب تھے سید زادے بیٹھے ہو جملہ میں چھپا نہیں سکتا اپنی قبر کو خراب نہیں کرنا چاہتا جناب فضا روایت کر رہی ہے سید اس دن روئے تھے جب زینب دنیا میں آئی عجرکو ملللہ عجرکو ملللہ عجرکو ملللہ سید اس دن بڑے روئے تھے جب زینب دنیا میں آئی میں نے پہلے کہا نا سیدو میں جملہ چھپا نہیں سکتا بڑا سخت جملہ ہے جب زینب آئی تنہائی میں جا کے سوچنا جو علی بیٹی کی عظمت بتانے والا ہو اپنی بیٹی کی آنے پہ روتا کیوں ہے جو ہی آئی نا جناب زینب علیہ آنکھیں بند تھیں جناب بطول نے ہاتھوں پہ اٹھایا جناب بطول نے کہا زینب آنکھیں کھول میں تیری ماں زہرا ہوں زینب نے آنکھیں نہیں کھولی میں نے پڑھ دیا ہے کہا یا علی زینب آنکھیں نہیں کھول رہی کہا میری طرف لاؤ علی نے اپنے ہاتھوں پہ رکھا رکھ کے کہا زینب آنکھیں کھول میں فاتح خیبر تیرا باپ ہوں زینب نے آنکھیں نہیں کھولی حسن نے اپنے ہاتھوں پہ لیا کہا میں تیرا بائی حسن ہوں آنکھیں کھول آنکھیں نہیں کھولی مجھے معاف کر دینا کونے میں بیٹھا ہوا تھا حسین جناب فضہ روایت کرتی ہے حسین اٹھ کے نم ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے تو عورتوں کی سردار ہے یہ ولیوں کا سردار ہے یہ جنتیوں کا سردار ہے سرداروں کو کیا پتا غریبوں سے بات کیسے کرتے عجر کمال اللہ عجر کمال اللہ یہی حق ہے سعیدوں کے غم میں رونے کا یہی حق ہے محمد مصطفیٰ تجھ پہ راضی ہے نہ روتے بھی جاؤ دعائیں بھی مانگتے جاؤ تیرے چوتھے امام کا فرمان ہے اگر ہماری مجلس میں بیٹھ کے تمہیں ہمارے مسائب پہ رونا نہ آئے اپنی مسئیبت کو یاد کر کے رو لیا کرے ہم پھر بھی تمہاری جنت کے زامر ہیں عجر کمال اللہ عجر کمال اللہ جناب حسین نے ہاتھوں پہ ایسے اٹھایا جیسے کاری قرآن کو اٹھاتا ہے جناب زینب آلیہ کو حسین نے ہاتھوں پہ اٹھایا اٹھا کے کہا زینب آنکھیں کھول میں تیرا پیاسہ بائی ہوئی عجر کمال اللہ زینب آنکھیں کھول میں تیرا بے کفر بائی ہو زینب آنکھیں کھول میں وہ ہوں جسے نانا کی امت رولا رولا کے مارے گی زینب نے آنکھیں نہیں کھولی بلا تشبیح جناب فضا کہتی ہے بچپن میں حسین نے اپنی عبا اتاریم زمین پہ رکھی اور جناب زینب کو عبا کے اوپر لٹا کے ایسے حسین بیٹھ کے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے زینب کے سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں زینب آنکھیں کھول زینب آنکھیں کھول زینب نے آنکھیں نہیں کھولی رو کے کہتے ہیں اگر آنکھیں نہیں کھولنی تھی وہاں میرے ساتھ وعدہ کیوں کیا تھا تو نے تو میرے ساتھ جانا اے دادار بیٹھے ہو آئے تو کرنا محمد کی بیٹی دیکھ رہی ہے آئے تو تیرے نصیب میں ہے نا تو آئے بھی کرتے جاؤ روکے بھی جاؤ بطول جو ہے وہ تمہیں دیکھ رہی ہے پردہ داروں میں آئی ہے آئے پھر مسلمان فیصلہ کر اگر آنکھیں نہیں کھولنی وہاں میرے ساتھ وعدہ کیوں کیا تھا یہ کہنا تھا زینب نے آنکھیں کھول کے کہا زینب کا زینب کی نظر پڑی حسین کے تہلے پر حسین نے آنکھیں پاند کی آواز دیکھے کہا آنکھیں پاند نہ کر میرا بازار میں آنا نہیں حضر حکوم اللہ حضر حکوم اللہ حضر حکوم اللہ حضر حکوم اللہ ماننی میں یہ زربان بیٹھیں دیکھیں دیکھیں زربان مبالدی آزم اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کا حضر کریں مولانا محمد اسماعیق صاحب جب آپ کے دروازے پہ آئے تھا سالی زندگی حیل بیت کی وقالت کی مجلس کے دوران مبالدی آزم نے کہا ماں بھی گئی درمان بیٹی بھی گئی درمان بیٹی پھر بھی ٹھیک نہیں بیٹی اکشی نہیں جب دو مطبا کہا حضر 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 مجلس سے خوش کے کہتا ہے مولانا محمد اسماعیق صاحب زندگی اکشی نہیں اتنا تو بتا کیسے اکشی نہیں ماں سے آبی کے درمان میں بیٹی شاہبی کے درمان میں ماں کے ساتھ جادر تھی بیٹی میں ساتھ جادر میں تھی ماں کے ساتھ بیٹے تھے زندگ کے ساتھ میں جانے تھی اتنا بتا زندگی اکشی نہیں مائک سے ہٹ کے سجد کو گلے لگا کے پھر مبالدی آزم نے کہا کے جان کے گئے رو ہمیں بھی بتا اس لیے میں بھی اچھی نہیں کہ جب زینب ترمان میں گئی ہے زینب کو کسی میں چھوٹھا لیگا شیعہ کام نمجھائے ماجہ شیعہ کامی قرآن سنے زینب کو کسی کو چھوٹھا لیگا ماتب کا ماتب کر زینب کو کسی کو چھوٹھا لیگا ادھا محمد کی بیٹی بکل تاک آتا گئی اس منت پہ جو لیتا ہے محمد کی بیٹی بکل اس منت پہ جو لیے پھایا سانگر آن سنے ماتس مصدر پہ آئی زینب کو چھوٹھا لیگا دردار محمد کی بیٹی بکل محمد کی بیٹی بکل چھوٹھا لیگا آتازب پہلے چھوٹھا لیگا آتازب پہلے آتازب پہلے خوشوٹھا لیگا وشوٹھا لیگا محمد کی بکل موسیقی